بیڈیو سمجھ پائیں گے رنگ سے یا پھر آپ کو خوشی نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے یہاں پہ کچھ دن پہلے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بارہ راجیوں کے جو نوے سکتے انہوں نے ایک سنگھٹن بنایا تھا اس سنگھٹن کی جو محنت ہے وہ ابھی رنگ لا رہی ہے یہاں پہ کیا رنگ لا رہی ہے دوستو کیا نیوز ہے پوری اس نیوز کو جانیں گے پوری پورو بیڈیو کو دیکھے گا دوستو سرو سے لاست تک تب ہی آپ سمجھ پائیں گے چینل میں دی نئے ہیں دوستو چینل کو سبسکائب کر دیجئے گا اسی طرح کے اپ ڈیٹ میں ڈالتا رہتا ہوں یہاں پہ اور اچھا لگے تو لائک اور سیئر بھی کریں تو دوستو پڑھتے ہیں اس نیوز کو اور جانتے ہیں پوری نیوز آپ کے سامنے سی بھی لگا کر درج کی جائے گی اف آئی آر بہت ہی خاص نیوز بائی پورو نیویسکوں کے لئے جو لوگ کافی دنوں سے پریشان ہیں لوگ جن کے اف آئی آر نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت اچھی نیوز ج لگا کر درج کی جائے گی اف آئی آر بہ رہا پردیسوں کے سنگتھن کی اپیل پر ایس ایس پی نے دیا آسواسن تو پڑھ لیتے ہیں دوستو اس کو ڈیٹیلز میں جان لیتے ہیں کافی امپورٹینڈ نیو جہاں پہ بائک بورڈ کی نیوزک ہے ان کے لئے جن کے اف آئی آر ہونی پاری تھی جو لوگ پریشان تھے اور ہر طرح سے ہتاس ہو کے انہوں نے ایک طریقہ نکالا دوستو اور بہ رہا پردیسوں کے سنگتھنوں نے جو اپیل کی ایس ا اف آئی آر درج کی جائے گی تو اس کو نیوز کو جان دے ہیں کہ کیا نیوز ہے دنگ سے پڑھتے ہیں اس کو یہ گیٹ این ویڈیلز ہے دوستو ایک خبر ہے کہ دیش بھر کی لوگوں سے ارہو روہ کی ٹھگی کرنے والی کمپنی بائک بورڈ جو کی گربیت انویو بیٹیس پرموٹرز لیمٹیڈ کی نام سے بکھیات ہے کہ خلاف بیان درج کرانے کے لئے پولیش لائن میں جلد سیبیر لگے گا سیبیر کے دوران اگر کوئی پیڑت اف آئی آر درج کرانا چاہے گا تو اس پر بھی کاروائی کی جائے گی یعنی جو کوئی اف آئی آر درج کرے گا تو وہ بھی اف آئی آر ماننے ہوگی اور اس کے خلاف جس کی خلاف انہوں نے اف آئی آر کی ہے اس کے خلاف سنجے بھاٹی کی خلاف آپ اف آئی آر کر رہے ہیں تو اس کے خلاف بھاٹی کی خلاف کاروائی کی جائے پیڑتوں کو نیاں دلانے کے لئے بنے بارہ پردیسوں کے سنگٹن کی اپیل پر ایس ایس پی بیوک کشن نے سیبر لگانے کا آسواسن دیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے دوستو یہاں پہ کہ ایس ایس پی صاحب نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ واسطہ میں لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراد ہوا ہے یہاں پہ جو ایس ایس پی بیوک کشن صاحب ہے ہمارا سروعت ہے ان کو کہ انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ ہمیں ہاں پہ سیبر لگائیں گے جلد سیبر لگانے کے بعد پیڑتوں کے بیان اور اف آئی آر درج کرانے کی پرکریہ شروع کر دی جائے گی دادری کے کھوٹ گاؤں ہستیت دب تر کھول کر بائی گوٹ کمپنی کے سی ایم ڈی سنجے بھاٹی وہاں ان کے ساتھیوں نے انسی آر کے ساتھ دیش بھر کے بیبند راجو کے پیڑتوں کو سوسل میڈیا آدھے کی مادیم سے ایک سال میں دھن دگنا کرنے کا جہاستہ دیا تھا دوستو جیسے کی یہ سب آپ لوگ کو پتا ہے آر اوپیو نے ایک مفتر رقم جمع کر آ کر پرتی مہا کیس دینے کا دعویٰ کیا اور اسی سے تھگی کی آر اوپیو نے دیش کی لاکھوں لوگوں سے اربوں روپے کی تھگی کی معاملے میں چلی لمبی جانچ کی بات بھی پولیس اب تک یہاں اس پسٹ نہیں کر پائی ہے دوستو کہ آر اوپیو نے کتنے لوگوں سے کتنے روپے کی تھگی کی ہے پولیس کی کیس ڈیاری میں ابھی تک 38 آر اوپیو کے نام بتائے گئے ہیں پولیس معاملے میں ابھی تک دوستو 10 آر اوپیو کو گرفتار پولیس جو ہے جیل بھیج چکی ہے جبکہ مکھے آر اوپی سنجر بھاٹی نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بیدی تھے آپ لوگ جانتے اس بات کو کہ کوٹ میں سیلینڈر کر دیا تھا انہوں نے اور فرار دس آر اوپیوں پر پولیس نے پچیس ہزار کا انام بھی گوشت کیا ہوا ہے وہیں پیڑیت سیس فرار 27 آر اوپیوں کی گرفتاری مکھے آر اوپی کی سمپتی جبت کرنے اور ماملے کی سی بی آئی جانج کی مانگ کر رہے ہیں اور دوستو ایمپورٹنٹ کیا ہے اس میں اور ہے اس سے بائی بور سے سماندیت کہ سنگٹن نے کرائے پانچ ہجال پیڑیتوں کی افائی آر سنگٹن دوستو بنا ہوا تھا ہے بارہ راجیوں کا سنگٹن بنایا ہے جو کہ ایم ایل ایم بکٹنگ کے نام سے جنس کا نام رکھا گیا ہے انہوں نے جو ہے پانچ ہجال پیڑیتوں کی افائی آر درج کرائی ہے پچھلے سپتہ اکیل بھارتی ہے بہت اصطریہ بیپرند پیڑیت سہیتہ سنگٹن کی طتوہ دھان میں بارہ پردیسوں کے پردیس ندیوں نے سس پی بیوکیشنے ملاقات کی تھی سنگٹن نے سس پی کو بتایا تھا کہ دور دراج کے جو پردے سے ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں پیڑیت ہیں آج بھی وہ اس معاملے میں افائی آر بیان درج کرانے کے لئے بھٹک رہے ہیں اس کے چلتے سس پی کے ندیس پر ایک سہیمت افائی آر درج کرا دی گئی اب اس میں سامل پانچ ہزار پیڑیتوں کے بیان درج ہونے ہیں اس کے لئے سیبیل لگانے کا آسواصن دیا گیا ہے تاکہ سیبیل لگانے کا آسواصن دیا گیا ہے دوستو حالانکہ اس کے علاوہ بھی اگر پیڑیت سیبیل میں پہنچے گا تو اس کے بیان ہوا افائی آر درج کی جائے گی پرتنیدی منڈل میں راستی آر دیکس ایڈوکیٹ پونم کالیا سہیو جگ ربیندی سنگھ چوہان سچیو مثلیس گری کوسا دیکس بکاس کمار لامبہ آدھی شامل تھے دوستو آگے بھی پڑھ لیتے ہیں آگے لکھا کہ بائیک بوٹ معاملے میں آروپی کی اگریم جمانت یا چکا کھاریچ کس کی ہوئی ہے دوستو جان لیتے ہیں کہ بائیک بوٹ معاملے میں جلا عدالت نے سنبار کو ایک آروپی کی اگریم جمانت دینے سے انس کو منع کر دیا آروپی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے جلا عدالت میں محر لگائی تھی گرفتاری سے بچنے کے لیے للت کمان نے جلا عدالت میں اگریم جمانت کے لیے پراتھنا پتر دیا تھا آر جی کے مادیام سے للت نے نیالاہ کو کہا کہ وہاں نیدوس ہے یہاں کمپنی کا نیدیشک نہیں تھا وہاں کمپنی کا نیدیشک نہیں تھا وہاں انہوں نے یہاں بات کہی ہے ابیو جن پاکسی نے نیالاہ میں تحت رکھے کی اس نے اپنے سہتنیوں کے ساتھ مل کر بائیک بوٹ کمپنی میں باسٹھ ہزار ایک سو روپے جمع کرانے پر پرتیک مہا ایک ورسہ تک دس جار ایک سو روپے واپس دینے کا دعویٰ کیا تھا فسٹر ایڈیشنل سینسن جج بینوت سنگھ راوت کی عدالت میں تحتیوں کے آدھار پر اگریم جمارت کا پراتھنا پتر جو ہے نیرست کر دیا اس کے لئے دوستو جو سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ جو کی ایس ایس پی گوتم بودھ کے نگر کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بائک بوٹ نویسکوں سے سکایت ملی ہے کہ ان کے یا انہیں بیان افہیار آدھی درج کرانے میں پریشانی ہو رہی ہے ان کی سکایت سکایت پر ایک شنکت افہیار درج کرائی گئی تھی ان کے یا انی پڑی پیڑیتوں کی بیان آدھی درج کرانے کے لئے جلد پولیس لائن میں سبیر لگایا جائے گا اس سبیر میں پیڑیت نویسکوں کہ بیان درج کی جائیں گے اس میں کوئی پیڑیت ریپورٹ درج کرانے کی تحریش دیتا ہے تو افہیار درج کی جائے گی بائیوار کشن ایس 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 پی گوتام بود دوستو یادی آپ نے بھی افہیار درج نہیں کیا بھی تک آپ بھی ٹھگی کا سگار ہوئے ہیں آپ کے بھی چک باؤنس ہوئے ہیں چک آپ نے لگا لیا ہے تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں تو افہیار جرور درج کیجئے یہاں پہ سپیر لگیے یہاں پہ تو آپ لوگ آرام سے افہیار درج کر سکتے ہیں اس سنگٹن سے مل سکتے ہیں یادی اس سنگٹن سے نہیں بھی ملے ہیں تو پھر بھی افہیار درج کر سکتے ہیں کوئی طریقہ ہوگا اور اس سنگٹن سے میں تو یہی بتاؤں گا کہ اس سنگٹن سے ملے جو کی آل انڈیا وکٹم جو اس نام سے بنا ہوا ہے بارہ راجو کا سنگٹن ہے اس سے ملے وہ آپ لوگ کے پوری مدد کرے گا افہیار درج کرانے میں اس کے لئے دوستو آج دادری تحصیل میں جھٹیں گے نیویشک سوپنگی گیا پن تو منگل بار کو سمپون سمادان دیوست کے وقعے پر بائیک بورٹ کے کوٹ اس ست دفتر پر دھنرا جو دھنرا دینے والے ہیں نیویشکوں کے شاد بڑی سنکھیا میں انہ نیویشک بھی دادری تحصیل پر جھٹیں گے پانچ ماہ سے دھنرا دے رہے منہ خوزی نے بتایا کہ منگل بار کو آدھکاروں کو شمادان دیوست میں بائیک بورٹ فرجی واری کی سی بی آئی جانچ آروپیوں پر گینگس ریکٹ لگانے سبی فرار آروپیوں پر انعام گھوشت کرنے آدھکی مانگ کو لے کر گیا پنگ سوپنگے انہوں نے یہاں بھی بتایا دوستو کہ آدھکاروں کو کافی امپورٹنٹ نیوز تھی اور ایک میں سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے جنہوں نے اف آئی آر نہیں کی ہے جن کے اف آئی آر کرنے میں بہت ساری پریشانی آ رہی ہیں درج نہیں ہو پا رہی ہے کچھ پرولمز آ رہی ہیں چاہے وہ آپ کی سائیڈ سے ہو چاہے پولیس کی طرف سے ہو تو جائیے یہاں پہ اف آئی آر درج کیجئے اور سب سے پہلے بارہ پردیسوں کا جو سنگٹن ہے آل انڈیا بکٹیم ایم 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 بکٹیم جو بھی ہے ان سے ملیے جس کی ہیڈ پورا مکالیاں جی ہیں اور وہاں پہ اپنا درج کیجئے درج کیجئے درج کیجئے اپ آئی آر اور اپنی طرف سے اپنی کاروائی کیجئے یہی میرا آپ لوگوں سے آسواسن ہے سوری آپ لوگوں سے بنتی ہے میری یہی اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کی اچھا کیوں ڈیپین کرتا ہے لیکن یہ دوستو پیسہ چاہیے تو کچھ نیا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے کسی بیڈیو کے ساتھ آج کے لئے جہن جہبار